آج کی یہ خاص پریزوارتہ کا مقصد بھی بہت خاص ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دیش امرت کال میں پرویش کر چکا ہے اور وکسط بھارت کے قدم تیز گتی سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن جہاں آدھونکتہ کے ساتھ بھارت وکسط ہو رہا ہے تو وہیں ہندوستان اپنی سنسکرتی اور ویراست کو سہشنے کے پریاس بھی لگاتار جاری رکھے ہوئے ہیں آج کی یہ بہت مہتپون پریزوارتہ آزادی کے امرت محصف سے جڑی کچھ مہتپون وارومانچک جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ہے کیا ہے یہ خاص جانکاری اس بات کو دیش کے سامنے رکھنے کے لیے اب میں بہت ہی وینمرتہ کے ساتھ آمنترت کرنا چاہتا ہوں کہ اندری ایک گرہ ایوم سہکارتہ منتری شریعہ مشہہ جی کو کہ کربیہ وہ ہم سبھی کے ساتھ آزادی کے امرت محصف سے جڑی اس مہتپون جانکاری کو ساجہ کریں مانے نہیں ہے شریعہ مشہہ جی میترو آپ سبھی کا آج کی اس پریشوارتہ میں سواگت ہیں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں آزادی کے امرت محصف کے احصر پر دیش کے پردان منتری جی 28 مائی کو سنسط کا نو نیرمیت بھون راشتر کو سمرپیت کریں گے ایک پرکار چے یہ نیا سنسط بھون پردان منتری جی کی دور درسیتہ کا پرمان ہے جو نئے بھارت کے نیرمان میں ہماری سانسکروتیک ویراثت پرمپرہ اور سبھیتہ کو آدھون نکتہ سے جوڑنے کا ایک سندر پریاہ سے اس نئی سنڈچنا کو ریکورڈ سمجھ میں بنانے کے لیے قریب قریب 60 ہزار کے آس پاس سرم یوگیوں نے اپنا یوگدان دیا ہے اس افسر پر پردان منتری جی یہ سبھی سرم یوگیوں کا سنمان بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مہتوپون گھٹنا ہونے جا رہی ہے جس کی آپ کو سوچنا دینے کے لیے آج میں یہاں اپستیت ہوا ہوں اس افسر پر ایک ایتیاسی گھٹنا پونرہ ورطیت ہو رہی ہے ایک ایتیاسی پرمپرا پونر جیوید بھی ہو رہی ہے اب اس سکرین پر آپ ایک سندر وستو کو دیکھ رہے ہیں راجسی لگتی ہے وستو اس کے پیچھے یوگوں سے جڑی ہوئی ایک پرمپرا چھیپی ہے اس کو تمیل میں سینگول کہا جاتا ہے اور اس سبد کا ارث سمپدہ سے سمپن اور ایتیاسی ہے آج میں آپ سبھی کو اس کو ساجہ کرنے کے لیے یہاں پر اپستیت ہوا ہوں یہ ایک ہماری بہت پرانی سبیتہ سے جوڑی بھی پرثا ہے جس کی گہری جڑے دیش کی پرمپراوں میں سماحی تھے آجادی کے امروت محوصو میں پردان منتری جی نے جو کچھ لکس تائی کیے تھے اس میں ایک لکس ہماری ایتیاسیت پرمپراوں کا سنمان اور اس کا پرنجاگرن بھی تھا یہ سینگول اسی لکس کی پریپورتی کے لیے آج میں آپ کے سامنے اس کی انفرمیشن کو لے کر آیا ہوں یہ گھٹنا جڑی ہے آجادی کی کھشن کے ساتھ 14 اگست 1947 کی رات کو ایک بہت مہتپن ایتیاسک اور انوکھی گھٹنا نے آکار لیا تھا جس کی 75 سال کے بعد آج دیش کے ادھیکانس ناغریقوں کو جانکاری نہیں ہے یہ سینگول جو ابھی آپ نے سکرین پر دیکھا تھا اس نے ہمارے ایتیاس میں ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے اور اس سینگول انگریجو سے بھارتیوں کے ساتھ ستہ کے ہستان ترن کا ایک پرتیق بنا تھا اس گھٹنا کے ایتیاسک مہتو کو جاننے کے بعد آپ سبھی کو آسچری ہوگا کتنے سالوں تک یہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی جب اس کی جانکاری پردان منتری جی کو ملی اس پر گہرائی سے ویچار کرنے کے بعد پردان منتری جی نے اس کی گہن جانچ کے آدیش دیئے اور پھر نینے لیا کہ گھورو مہی پرسنگ کو درو تارے کے سمان پرمپراؤ کے درو تارے کے سمان دیش کے سامنے رکھنا چاہیے اسی لئے ہمارے نئے سنسد بھون کے لوکارپن کے دن کو چونہ گیا اب میں تھوڑا اس گھٹنا کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا چودہ اگست انیس سو سہتالیس کی رات کو لگبک دس بچ کر پہتالیس منٹ پر پنڈیت جوالال جی نے ویسے سروپ سے تمیل نادو سے آئے ہوئے ادھینم سے سینگول کو سوکار کیا تھا انہوں نے انہوں نے اسے انگریجوں سے بھارت کو ستہ پرابط کرنے کے پرتیق کے روپ میں پونہ ویدی ویدان کے ساتھ سوکار کیا تھا پنڈیت نیرو نے چودہ اگست کی رات کو اپنے نیواز پر کئی نیتاؤں کی اپستیتی میں سینگول سوکار کر کر ستہ کے ہستان ترن کی پرکریہ کو ایک پرکار سے پورا کیا تھا جن میں سری راجیندر پرساد بھی تھے جو باد میں ہمارے راشترپتی بنے ایک گھٹنا کیوں اور کیسے ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ سن سیتالیس میں بھارت کو آجادی دینے کا جب نینے ہوا تب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک پرکریہ کو نیرویقن سماپت کرنے کے لیے بھارت کے وائس روی بنا کر بھیجا گیا جب ایک پرکریہ کرنے کا سمجھ آیا تب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیونکہ انگلینڈ سے آتے تھے ان کو ہماری سانسکورتی اور پارمپری ایک پوڑانے گھرنتوں کا ہم جس کو کار کر بڑے سینگول کی ویب سائٹ پر میڈیا ریپورٹ کی ایک فلم بھی باد میں دیکھ سکتے ہیں 1947 اگست کے باد سینگول سب کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا اس کو بھلا دیا گیا مگر ایک ویدوان اور پوڑنی سنمانی ویقتی نے اس کو آجادی کے 31 سال کے باد 15 اگست 71 کو پرمچاری سری چندر سیکر سرسواتی سوامی گل نے اپنے انویائی ڈاکٹر بی آر سبرمنیم کو سینگول بھرطانت کا ونن کیا جس کو ڈاکٹر سبرمنیم نے اپنی کتابوں میں اوچیت ستان دے کر اُلے خیت کیا ہے تمیل میڈیا نے بھی پرمچاری کی چرچہ کو پرمکتہ سے جگہ دی اور اسے جیویت رکھا ہے ہم سب پرمچاری کے اس کے لیے کھروتگی ہے دلچسپی کی باتیں ہیں کی تامیل ناد سرکار نے بھی اس بھومکہ کو گھر کے ساتھ پرکاسیت کیا ہے یہ 2021 22 کا HR NCE Policy North جو اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر 24 میں اس کی پرکریہ کو ڈھنگ کے ساتھ ورنیت کیا گیا ہے ہماری سرکار کا ماننا ہے کہ اس پویتر سنگول کو کسی سنگرار میں رکھنا انوچیت ہے سنگول کی ستھاپنا کے لیے سنسد کے بھون سے ادھیک اپیوکت اور پویتر اور اچیت ستان کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جب سنسد بھولن کا دیش کو سمرپن ہوگا اسی دن آدھن یہ پردان منتی نریندر موڈی جی بڑی ونم رتا کے ساتھ تمیل ناد سے آئے ہوئے ادھی نام سے سینگول کو سوکار کریں گے اور اتینت آدھر پوروک ماننی لوگ سبھا کے ادھی آسن کے سمیپ سنمان کے ساتھ اس کو ستپید کریں گے میں مانتا ہوں کہ بھارتی پرمپراؤ سے جڑنے کا ایک ویرل اور مہان کشن ہوگا نئے بھارت کو ہماری پرمپراؤ کے ساتھ ہمارے اتیاز کے ساتھ اور ہمارے آدھی اتینت کے ساتھ اسی کشن سے ایک نیا انو سند ہوگا سینگ کی ستھاپ نا 1947 کی بھاونا کو پھر سے ایک بار عوی سم رنی بنائے گی یا سینگ جو ہے اسیم آسائیں انت سم بھاونا اور ایک مجبوط سوط راشتر کے نیرمان کا سن کلپ ہے یہ امروط کال کا پر ویسو میں ی ثوچت ستان گرہن کے لیے گوراو سالی کشن کا ساکسی بنے گا یا ایتیاسی یوز نا ادھی نام کے عدیقصوں سے ویچار ویمارز کر کر بنائی گئی ہے یا سبھی 20 عدی نام کے عدیقص اس سو افسر پر اپستیت رہنگے جو پردان منتری جی کو سینگ گول ارپن کریں گے اور اس پردان انوشت کی پونس مرتی میں اپنا آسیرواد بھی پردان کریں گے اس کے لیے میں اُنکے پرتی آبھار ویقت کرتا ہوں اور ایک بہت حرس کی بات ہے کہ پندرہ چودہ آگست 1947 کی پرکریہ میں جو سویم اپستی تھے وہ 96 سال کے مومین ڈی بانگارو چھٹی بھی اس کارکرم میں سمیلیت ہونے والے ہیں اُنکا آسیرواد بھی اس کارکرم کو ملے گا یہ گٹنا کا دوردرسن وردی ہوئی لنک سبھی میڈیا کے اور اب ہم ایک ڈیٹیل فلم ایک پوری پرکریہ پر سانسکروتی پویباگ نے بنائی ہے اس کو دیکھیں گے آگست 1947 مدرس پریسیدنسی پاڑی سانسکروتی مدرس گوپ پیٹر 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 سانسکروتی مدرس ایسید ڈیٹی لگتا ہے موسیقی موسیقی He had a simple query how should this moment of handover be conducted a handshake would hardly do what is the symbolism that should be adopted for the moment he posed this question to Pandit Jawaharlal Nehru a good question something that needed thought a puzzled Nehru turned to the veteran freedom fighter Shri S. Raja Kopalachari راجاجی as he was popularly known was from tamirnat nehrou respected rajaji's erudition and knowledge of indian customs and civilization well read as he was he found the answer in india's past in the chora kingdom of tamirnat one of india's oldest and longest continuous reigns The transfer of power from one Chola king to another Was marked by the passing of the Senggol The staff of righteousness Blessed by the high priest of the time Invoking the blessings of Lord Shiva The Cholas being his ardent devotees Worship continues in their thousand year old temples to this day Rajaji recommended that a similar ceremony and symbolism be followed Nehru accepted this Rajaji wasted no time in contacting the leading Dharmik mat or monastery The Thiruvah Varduturai Adinam Established over five centuries prior Located in the heart of Chola land Functioning to this day The then seer 20th Guru Maha Sannidhanam Srila Sri Ambalavana Desika Swami Who was ailing at the time Accepted the task He commissioned the making of the Senggol With famous jewelers Bumbidi Bangaru in Madras On top of the Senggol was Nandi Symbolizing strength, truth and righteousness Recalling the making of the Senggol Ninety-six year old Shri Bhumidi Ittirajalu It was a round thing With a long pole It was made of silver with gold coating I was very happy But then had the Senggol In the last two years The Aadhinams, Boduvar, Special Singer, Manikam And Nathaswara Vidwan T.N. Rajaratinam Pillai To conduct the proceedings موسیقی 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 موسیقی